بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام پاکستانیوں کو جشن ازادی کی بہت بہت مبارک ہو صبح سے سبز کلر کی اور وائٹ کلر کی ڈیپیز اور سٹیٹس اور بچوں کی رنگ برنگی وائٹ اور گرین تصویریں جو ہیں وہ نظر سے گزر رہی ہیں تو کافی اچھی فیلنگز آ رہی ہیں جب میں خود چھوٹی تھی تو تب میں ایک روپے کی بیس چھنڈیاں ملتی تھی پانچ روپے کی سو چھنڈیاں ملی آتی تھی اور پھر آٹا گھول گھول کے وہ سارے گھر کا جو حشر کرتے تھے دروازوں کے اوپر اور دھاگوں کے اوپر باندھ کے وہ لیوی سی بنا کے آٹے کی تو اس کے بعد ڈانڈ بھی پڑتی تھی کہ اس سے گاند کافی مچتا تھا لیکن وہ بڑے جوشو حروت سے ہم سیلیبریٹ کرتے تھے جشن ازادی مبارک اور ٹی وی پہ ٹرانسمیشن لگا کرتی تھی سارا دن کچھ ہفتہ پہلے پروگرامز کے ٹریلرز دکھایا کرتے تھے کہ یہ یہ پروگرامز جشن ازادی والے دن لگیں گے بڑی گربانیوں والی ڈیکومینٹریز اور ڈراماز وغیرہ لگایا جاتے تھے پھر کچھ عرصہ یہ ہوا کہ بہت کم ہو گیا سیلیبریشنز کا طریقہ لیکن اب ماشاءاللہ سے پھر اتنیک ورائٹی آگئی ہے بازاروں میں چیزوں کی بچوں کی سیلیبریشن کرنے کے لیے کیپس اور بیجیز گلاسیز اور کپڑوں کے پرینٹ اتنے زیادہ آگئے ہیں بچوں کی گھر میں بھی ڈریسیز لائی ہو رہے ہیں ریڈی میٹ اتنے زیادہ مل رہے ہیں حتیٰ کہ بڑوں کے بھی جشن ازادی کے ڈریسیز اور لوگ بڑی جو شہروسیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جو کہ کافی اچھی بات ہے بچوں کو پتا ہونا چاہیے جب سے میرا بھی بیٹا پیدا ہوئے تو میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ یہاں رہتے ہوئے جتنا ہو سکتا ہے اتنی کہ ہم سیلیبریٹن کریں ہم تقریباً ساری پاکستانی بینی دورم کی زیادہ تر کمیونٹی مل کے تو ایک گیدرنگ سی کرتے تھے وائٹ این گرین کپڑے پین کے بچوں کو گرین کپڑے پیناتے تھے جھنڈیاں اور بیجیز وغیرہ بھی کہیں سے دستیاب کر لیتے تھے جو فرینڈز ہیں وہ کیک بھی بڑے اچھے جھنڈے کی شیپ کی شیپ کے کیک بیک کر کے لاتی تھی تو بڑی اچھی ایک فیلنگز آ جاتی تھی بڑی اچھی وہ سیلیبریشن سے بھی ہو جاتی تھی لیکن یہ جو سوشل ڈسٹنس والا چکر آج کل ہماری زندگیوں میں آ گیا اس نے تھوڑا سا ہماری یہ والی سیلیبریشنز اور گیدرنگز والے جو ہمارے فنکشنز ہیں وہ ذرا کم کر دی ہیں تو انشاءاللہ اگلے سال ہم بہت اچھے سیلیبریٹ کریں گے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری جو محبت ہے پاکستان سے اور یہ ہماری سیلیبریشنز ہیں یہ صرف ڈی پیز تک اور گرین کپڑے پہنے تک محدود نہیں ہونی چاہیے ہمیں اپنے ملک سے پیار کرنا چاہیے اور پیار کیسے کرنا چاہیے کہ یہاں کے لوگوں سے پیار کرنا چاہیے جن چیزوں سے ہمیں ہمارے ملک کو فائدہ ہوتا ہے جن کاموں سے ان میں حصہ لینا چاہیے اور یہاں پہ پردیش میں جو کہ ہم کر سکتے ہیں ہماری ہاتھ میں اپنے ملک کا جو نام ہے یا لوگوں کے ذہنوں میں اپنے ملک کا جو امیج ہے وہ اچھے سے ہم ڈیویلپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ سب نے بہت دفعہ ایکسپیرنس کیا ہوا ہوگا جیسے ہمارا پاسپورٹ کافی پیچھے ہے پاسپورٹ کی دوڑ میں اور اس کے علاوہ ہماری روئی یہ اور ایک لوگوں کے ذہنوں میں غلط امیج سا بائن کیا ہے پاکستان کے بارے میں ہم اس کو کلیر کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتے ہیں اپنے اچھے کاموں کے ذریعے اچھے عمال کی ذریعے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے لوگوں سے بھی پیار کرنا چاہیے اور تیسری بات میں یہ کہتی ہوں کہ جیسے ہم یہاں پہ بڑے ڈسیپلنٹ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں لائن میں لگتے ہیں بلکل جو کودا ہے وہ ڈسپلنٹ میں پھینکتے ہیں جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو ہم ایک دم سے چینج ہو جاتے ہیں ہم اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور پھر ہم بھی وہی ساری جو گلتیاں ہیں وہ کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمیں وہاں جا کے بلکہ وہاں کے لوگوں کے سامنے ایک رول موڈل کی طرح رہنا چاہیے ان کو بھی ترغیب دینی چاہیے اپنے ملک کو صاف زترا رکھنے میں اور اس طرح کی چیزیں چھوٹی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں ازادی کی قدر ہم اس طریقے سے جان سکتے ہیں کہ جیسے جو کنٹریز ہیں جہاں پہ غیر مسلموں کا قبضہ ہے وہاں پہ ہم خبریں اگر سنیں اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ وہ لوگ کتنی مشکل سے لائف گزارے ہیں جیسے کشمیر میں اور کچھ ایسے کنٹریز جو غیر مسلموں کے ہیں وہاں پہ مسلمان صرف اس بنا پہ مار دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ گوشت کھا رہے ہیں حلال گوشت کھانا بھی وہاں پہ جرم ہو گیا ہے تو جب یہ ساری باتیں سنیں یا دیکھیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا گھر چاہے جس طرح کبھی ہے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے تو اپنے گھر کے بارے میں کبھی برا مت کہیے گا اور نہ ہی کچھ لوگ پاکستان کو دوسرے کنٹریز میں جو رہتے ہیں وہ سمجھتے نہیں آئے وہاں پہ تو دل نہیں لگتا وہاں پہ اچھا نہیں ہے وہاں پہ پاکستان اف ہو میں نے نہیں جانا اور سپیشلی بچوں کے ذہنوں میں کوئی ایمیج اس طرح بیٹھ گئے ہیں کبھی وہ پاکستان گئے ہیں اور بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے کچھ گرمی کی وجہ سے تو وہ بچوں کے ذہنوں میں بھی جو نیگٹیو سے خیالات ہیں وہ تو وہ ان خیالات کو آپ نے صاف کرنا ہے پاکستان کا ایک اچھا ایمیج یہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں بھی اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں بھی اس طرح حقیقت میں آپ پاکستان سے اپنی پیار کا اظہار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آج اپنے جو بچوں کی تصویریں ہیں جشن ازادی کے حوالے سے اپنی یا اپنے بچوں کی مجھے انسٹرگرام پہ بیج کے ٹیک کر سکتی ہیں میں وہ اس کو اپنی سٹوری پہ لگاؤں گی کمنٹس میں مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ جشن ازادی بچپر میں کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے اور اب آپ کے بچے کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں نیکس ویڈیو بنانے تاک اللہ حافظ مجھے انسٹرگرام پہ بچوں کی مجھے انسٹرگرام پہ بچوں کی